اسلام علیکم ویڈک اپ ایک ٹو فلا کچن اور فلا کے کچن میں بن رہی ہیں آج دیسی میمنی اکنی جناب یہاں پر میں نے لے لی ہے چار بڑی سائز کی پیاس تین چار ٹیماتر کچی ڈیماتر او دینہ اور دھنیا ہری میرا چھوٹی لسن ادرک اور پیس پت سوری آلو دھنیا پھوٹین اکیم اور یہاں پر آگے دھو اکرم مسالہ اور زیرا نمک اور چکر ہاف کے جی ہم ہاف کے جی کا بنا رہے ہیں اس کے ساتھ میں نے ایک سے ڈیر گلاس چاوال لے لیے تھے اسی میں پانی کو آدھے گھنٹے پہلے میں نے اسے بگو دیا تھا اور یہاں دیکھ رہے میں جلدی جلدی کیا کر رہوں میں یہاں پر یہ کر رہی ہوں کہ ہمام دستہ بھائی دیسی لوگ ہیں ہم دیسی بچے تو اس میں ہم نے ڈال دیا لسن چھوٹی حریمرچے لسن ادرک چھوٹی حریمراج زیرا اور نمک ٹھیک ہے تو یہ مجھے بولے میں اس لیے پروپڑم ہو رہی ہے کیونکہ میں دیسی میمن بچے ہوں تو میں ایسے بولتی ہوں لسن ادرک جیرو میٹھو ٹھیک ہے تو یہ بیس دیکھتا ہے اور میں اردو میں ذرا پس جاتی ہوں لیکن چلے کوئی بات نہیں آہستا ہے ٹھیک ہو جائیں گے ہم بھی اچھا جنابیاں میں نے لے لیا ہے تیل اور تیل کے اندر میں نے پیاس اور ٹیماتر اور مسالہ یہ سب کچھ اٹ کر دینا ہے ٹینچن بلکل لے لینے کی ایزی پیزی کرنا ہے سب کچھ یہاں پر کڑی پتے بھی ڈال دیا ہے میں نے اس کی کوشبو اور اتنی ٹیسٹی بنے گی نا یہاں مزا آ جائے گا آپ کو یہاں پر میں نے چکن بھی ڈال دی ہے چکن ڈالنے کے بعد ہم ہم ان سے رکھیں گے چولے پہ فلیم پہ مطلب اور یہاں پر میں نے وہ پیسٹ بھی ڈال دیا ہے جو ہم نے بنایا تھا اس پر ہم نے لگا دینے ڈکنی ڈکنی لگانے کے بعد اسے دس سے بندرہ منٹ بعد دوبارہ کھول کر جائیں گے تو یہ ساری چیزیں اکتم سوفٹ سوفٹ ہو گئی اور اتنی مزے کی کوشبو آ رہی ہے نا کہ آپ مزا مزا آ جائے گا آپ کو میں کہہ رہا ہوں ہنڈرڈ پرسنٹ گیرینٹی ہے یہ بات کی اب اس کو اچھے سے گھمانا ہے اور بیسکلی یہ جمعہ ہے تو جمعے میں اکنی ہی بنتی ہے ہم میمنوں کے گھر پہ ٹھیک ہے اور سوئیاں بھی ہوتی ہیں وہ بھی بنائیں گے ابھی دیکھیں وہ بھی بن رہی ہے لیکن اس کی ریسپی ہم نے شیئر نہیں کی ہے اس کے ساتھ میں نے ڈال دیا ہے یہاں آلو آلو ڈالنے کے بعد اس کو تھوڑا سا گھمائیں گے جب تک میں گھمان رہی ہوں جائیں میرا چینل لائک کریں سبسکرائب کریں چینل کو کمنٹ کریں جو اچھا لگے وہ بتائیں مجھے اور بہت ساری دیسی ٹیپیکل ریسپیز ہیں جو ہم آپ کو سکھائیں گے آگے جا کر یہاں پر میں آلو کو دیکھ رہی ہوں اور آلو گھل چکے تھے اور میرا یہ طریقہ ہے کہ میں آلو میں چھوڑی ڈال دیوں ٹھیک ہے اچھے جناب یہاں پر میں نے ڈال دیا ہے چاول چاول کا پانی ڈالنا ہے میک شور آپ نے یہ ضرور کرنا ہے کہ جتنے چاول ہوں گے اتنا اپنے پانی ڈالنا ہے اتنا ہی اپنے نمک بھی ڈالنا ہے اور اس کو میکسٹ ویل کر لینا ہے تاکہ یہ سب اچھے سے ہو جائے ٹھیک ہے اور اس کی ڈھکنی ڈھاپنی نہیں ہے جب تک ڈھکنی نہیں لگانی ہم نے جب تک یہ اچھی سے چاول نہ ہو جائے ورنہ اس میں اگر پانی زیادہ چلا گیا اگر آپ نے بھگویا جیاد ہے تو آپ نے پانی کم کر دینا ہے وہ نہیں کھچڑی بن جائے گی اور اکنی کا ٹیسٹ نہیں رہے گا وہ تو چاولے کھلے کھلے ہوں گے نا تو اکنی اتنی خوبصورت بنے گی اور اتنی مزے کا ٹیسٹ ہوگا کہ یم اب آپ نے اس سے دیکھیں اس کی شکل دیکھیں اس میں پانی بھی ہے تھوڑا سا اور سب کچھ ہو گیا اب یہاں پر ڈرائے ہو چکے ہیں بلکل پانی ڈرائے ہو چکے ہیں ہم نے اچھے سے گھمائیا ہے لیچے ہم نے تباہ رکھ دیا اور یہاں پر لگا دیا ہم نے ڈھکنی کپڑے کے ساتھ تاکہ ڈھکنی کا جو پانی ہوتا ہے وہ بھی ہمارے چاولوں میں نہ جائیں اس کو میں نہیں آ رکھتے ہیں اور یہ ذرا تھوڑی سی شکل دیکھیں میری سوئیوں کی بھی کتنی مزے کی ہے نا اور میری فیوریٹ اور یہ ہمارا اور یہ ہماری اکنی ریڈی ہوئے دعاوں میں یاد رکھی جاں ملتے ہیں اللہ حافظ